المعرفة والنقرات المعرفة ما ضدع لشيء بعینه وهي المزمرات والاعلام والمبهمات وما عرف باللام او النداء والمضاف الى احدها معنا یہاں سے صاحبِ کافیہ معرفة اور نقرہ کی بحث کرنے لگے ہیں المعرفة والنقرات ایحاذا بخص المعرفة والنقرات یہ معرفة اور نقرہ کی بحث ہے دوستر سے پہلے معرفة کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں المعرفة ما وضع لشيء بعینه معرفة وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے لشيء بعینه لشيء بعینه اے لشيء بذاته یعنی کسی معین چیز کے لئے اس کو کیا کیا جائے وضع کیا جائے معرفة کسے کہتے ہیں جس کو کسی معین چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو مولانا معرفة معین چیز کے لئے وضع ہوگا وهي المزمرات والاعلام والمبهمات وما عرف باللام او النداء وَالْمُضَافُهِ لَا أَحَدِهَا مَعْنًا یہاں سے اب معرفة کی اقسام بتلا رہے ہیں صاحبِ کافیہ تو معرفة کون کون سے ہیں زمیرِ ہیں الْعَعْلَامُ عَلَمْ ہیں وَالْمُبْهَمَاتُ اور مُبْهَمَاتُ ہیں مُبْهَمَات سے کیا مراد ہیں بھئی اسماءِ موصولہ اور اسماءِ اشارہ مراد ہیں بھئی اس لئے کہ یہ دونوں مُبْهَم ہیں موصول سلے کے محتاج ہے مولانا اور سمجھ میں آیا بھئی اور اسم اشارہ کس کا مشارن علیہ کا محتاج ہے بھئی وَمَا عُرِّفَ بِالْلَّامِ اَوِ النِّدَاءِ اور وہ اسم جو جس کو معرفہ بنایا گیا ہو بِالْلَّامِ کس کے ساتھ لامِ لامِ تاریخ کے ساتھ وہ اسم جس کو معرفہ بنایا گیا ہو کس کے ساتھ لامِ لامِ تاریخ کے ساتھ یعنی جس پہ لامِ تاریخ داخل ہو وہ بھی معرفہ ہے اَوِ النِّدَاءِ یا جس مَعُرِّفَ بِالْلَّامِ اَوْ بِالْنِّدَاءِ جس کو معرفہ بنایا گیا ہو نِدَاء کے ساتھ بھئی جس کو معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ یعنی اس پر حرف ندا داخل ہو رجل النکرہ ہے اس پر الاسلام داخل ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے اور اس پر یا حرف ندا داخل ہو تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے یا رجل یا رجل تو یہ معرفہ بن جائے گا وَالْمُضَافُ إِلَىٰ أَحَدِهَا اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جو بھئی ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف جو اسم مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ ہوگا لیکن شرط کیا ہے مانن اضافت مانوی کے ساتھ بھئی مانوی اعتباس ان میں سے کسی ایک کی طرف کیا ہو جائے مضاف ہو جائے اضافت مانوی کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی وَالْمُضَافُ إِلَىٰ أَحَدِهَا اضافتاً مانن کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے اضافت مانوی کے ساتھ اضافت مانوی اضافت مانوی بھئی جانتے ہو کہ نہیں آپ نے پڑھا تھا اضافت کی دو قسمیں ہیں ایک اضافت لفظی ہے ایک اضافت مانوی ہے اضافت لفظی وہ ہے جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف صفت کا صیغہ مضاف ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف مثلا آپ نے کہا زیدن زاربن عمرن زیدن زاربن عمرن زید پٹائی کرنے والا ہے عمر کی تو یہ عمرن کو نصف کس نے دیا زاربن نے کس نے دیا زاربن اس لئے کہ جیسے فیل معروف کے لئے فائل کا ہونا ضروری اسی طرح فیل مجھول کے لئے نائف فائل کا ہونا ضروری ہے فیل معروف کے لئے جیسے فائل کا ہونا ضروری فیل مجھول کے لئے نائف فائل کا ہونا ضروری اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل کا یا نائف فائل کا ہونا ضروری ہے اور اگر وہ فیل متعدی سے بنے ہوں تو جیسے فیل متعدی کے لئے مفہول آیا کرتا ہے ان کے لئے بھی کیا آئے گا مفہول آئے گا تو یہ صفت کے سیغے اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں فائل کو رفع دیتے ہیں مفہول وغیرہ کو نصب دیتے ہیں تو زیدن زاربن عمران تو دیکھئے جیسے زارابہ عمران کو نصب دے سکتا ہے مفہول ہونے کی بنا پر تو یہاں پر زاربن نے بھی نصب کس کو دیا عمران کو تو یہ عمران معمول ہوا کس کا زاربن اور زاربن صفت کا صیغہ ہے اب اگر اس صفت کے صیغے کی آپ اضافت کر دیں صفت کے صیغے کی اضافت کر دیں اپنے معمول کی طرف تو کیا بن جائے گا کلام زیدن زاربن عمران پہلے تھا زاربن عمران اب کیا بن گیا زیدن زاربن عمران تو دیکھا آپ نے صفت کے صیغے کی اضافت کر دیں اور کس کی طرف اضافت کی اپنے معمول کی طرف اسے اضافت لفظیہ کہتے ہیں صفت کا صیغہ مضاف اپنے معمول کی طرف اور یہ صرف لفظوں میں تخصیف کا فائدہ دیتا ہے یعنی صرف زاربن سے تنوین گر گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں صرف اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے لفظوں میں تخصیف کا فائدہ دیتی ہے بس زاربن جیسے پہلے نکرہ تھا اب اضافت کے باوجود یہ اب بھی کیا ہے نکرہ کا نکرہ ہی ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے جب کہ دوسری اضافت کی قسم ہے اضافت معنوی جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تو چاہے ہو صفت ہی کا صیغہ مضاف ہو رہا ہو لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو یا صرف صفت کا صیغہ ہی نہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو کسی دوسرے اسم کی طرح اور اضافت معنوی وہ تخصیص یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے اضافت لفظی نے تو صرف کس چیز کا فائدہ دیا تھا لفظوں میں تخفیف کا جبکہ اضافت معنوی یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا یا بھئی اگر نکرہ کی اضافت نکرہ ہی کی طرف ہو جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گی اضافت معنوی تخصیص کا اور اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو یہ اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دے گی تعریف کا آپ نے کہا غلام مثلا لفظ ہے اب اس کی اضافت آپ کر دیں رجل کی طرف غلام رجلین اب آپ بتلائیے یہ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے اضافت معنوی ہے اس لیے کہ اضافت لفظی میں تو صفت کا سیغہ ہوتا ہے یہاں صفت کا سیغہ ہی نہیں اور وہ مضاف ہوتا ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت معنوی ہے غلام رجلین اور اس میں پھر میں نے بتایا اگر اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو صرف تفسیص آئے گی اور یہاں رجلین کی طرف اضافت ہوئی ہے اور وہ نکیرہ ہے تو غلام رجلین میں اضافت معنوی نے کسی چیز سے فائدہ دیا تفسیص کا پہلے اس غلام کا اصلاف دنیا کے ہر غلام پر ہوتا تھا لیکن جب آپ نے اس کی اضافت کرتے غلام رجلین تو غلام عمرہ آتین اس سے کیا ہو گئے عورتوں کے غلام اس سے کیا ہوئے خارج ہو گئے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا بھئی تو دیکھو اس میں احتمالات کیا ہو گئے کم ہو گئے اس کو تفسیص کہتے ہیں اور اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو پھر مضاف بھی کیا بن جائے گا معرفہ میں غلام رجل کے بجائے زید کا لفظ لے آتا ہوں عالم ہے معرفہ ہے غلام الزیدن اب غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا صورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئے تو لہٰذا کہتے ہیں جب والمضاف الہ احدیہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جب مضاف ہو سمجھ میں آیا بھئے ضمیر کی طرف کوئی سا مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جائے گا معرفہ جیسے غلام ہو یا غلامی یا غلام کا ضمیر کی طرف مضاف ہو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معرفہ یا کسی اور معرفہ کی طرف حلم کی طرف ہو جائے بھئے غلام زیدن غلام کا لفظ معرفہ یا اس میں اشارہ یا اس میں محصول کی طرف غلام اللذی ضرب یا اس میں اشارہ کی طرف غلام حاز جی اور یا معرف اللام کی طرف غلام الرجول تو اور ندام منادہ اس کی طرف تو مضاف نہیں ہوتا کوئی بھئی تو ان جو پہلے چار ذکر ہوئے بھئی ان کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو جائے گا اضافت مانوی کے ساتھ تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا معرفہ بن جائے گا کیا بن جائے گا معرفہ بن جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو معرفہ کون کون سے ہیں ضمیریں ہیں علم ہیں مبہمات یعنی اس میں اسمہ اشارہ اور اسمہ محصولہ ہیں معرف باللام ہے معرفہ بنیدہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو کوئی اسم کس کے ساتھ اضافت ہے مانوی کے ساتھ نہیں صاحب کافیہ نے ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتلا دیا اس عبارت میں بھئی ایک اور فائدہ بھی اس عبارت سے ہمیں حاصل ہوا بھئی یہ تو کئی معرفہ گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعریف کس میں اس سے کم کس میں اس سے کم کس میں بھئی ترتیب بھی بتلا دی صاحب کافیہ نے سب سے زیادہ تعریف کن کے اندر ہے ضمیروں میں اس کے بعد عالم کا ذکر آیا دوسرے درجے پر تعریف کس میں ہے عالم میں ہے تیسرے درجے پر اسمائی شارہ اور اسمائی محصولہ میں ہے چوتھے درجے پر محرابل لام میں ہے پانچھے درجے میں معرفہ با ندا میں ہے اور یہ جو مضاف آخری قسم ذکر ہوئی یہ آخری درجے میں نہیں ہے بھئی مضاف اسی معرفہ کے حکم میں ہوگا جس کی طرف اضافت ہوئی ہے غلام یہ غلام معرفہ ہوا اور کس درجے کا ہوا پہلے کا کیونکہ یہ زمین کی طرح مضاف ہے اور غلام الرجول یہ بھی غلام معرفہ ہوا لیکن کس درجے کا ہوا چوتھے درجے کا کیونکہ یہ معرفہ بل آم کی طرح مضاف ہے تو اسی کے حکم میں ہوگا اور وہ ہے چوتھے درجے کا تو یہ غلام بھی جو معرفہ بنا کس درجے کا بنا چوتھے درجے کا اب عالم کے بارے میں بتلائیں گے بھئی ضمیروں کے بارے میں نہیں بتلایا کیونکہ ضمیروں کی بحث گزر چکی ہے عالم رہ گئی تو اس کے بعد عالم آیا عالم کے بارے میں بتلائیں گے بھئی مبہمات اسمہ موصولہ اسمہ اشارہ کے بارے میں بھی نہیں بتلائیں گے کیونکہ ان کی بحث بھی گزر چکی ہے معرفہ باللام اور معرفہ بنیدہ ان کی تو تعریف کرنے کی حاجت ہی نہیں علف لام جس پہ داخل ہوا جس پہ حرف نیدہ داخل ہوا وغیرہ تو اب عالم رہ گیا تھا اب اس کی تعریف کرنے لگیں العالم ما وزع لشا امبعینی عالم وہ ہے جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو گئے عالم وہ ہے جس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو بھئی اس میں اب سارے معرفہ داخل ہو گئے کیونکہ معرفہ کی بھی کیا تعریف کی تھی کہ جس کو کسی معین چیز کے لیے ہے ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی عالم کی آگے کہہ رہے ہیں غیرہ متناولین غیرہو متناول کا معنی شامل ہونا اس حال میں کہ وہ شامل نہ ہو عالم وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے اس حال میں کہ وہ اسم شامل نہ ہو اس شیع کے علاوہ کو غیرہو حاضر امیر کس کو راجے ہے شیع اس شیع کے علاوہ کسی اور چیز کو شامل نہ ہو اس کے ذریعے اب باقی معرفہ خارج ہوئے باقی معرفہ کیا ہوئے خارج ہوئے بھئی دیکھو باقی جو معرفہ ہیں ان کی وضع ان کی وضع جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے وہ کلے ہیں استعمال میں جزی ہیں لیکن وضع کے اعتبار سے کیا ہے گلی ہیں کیسے بھئی جیسے ضمیریں ہیں انہ انہ ضمیر میں اب اپنے بارے میں کوئی بات کروں گا تو انہ سے اپنے آپ کو کس سے تعبیر کروں گا انہ لیکن کیا یہ انہ صرف میرے لیے ہی وضع ہے جب بھی انہ کا لفت بولا جائے گا اسے میں ہی سمجھا جاؤں گا نہیں اسی انہ کو آپ استعمال کریں گے تو اسے آپ سمجھے جائیں گے زید انہ کو استعمال کرے گا تو زید سے دلالت کرے گا ہامر اسی انہ کو استعمال کرے گا تو یہ انہ کس سے دلالت کرے گا اسے ہامر کی اپنی ذات صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی وضع ہے کلی یعنی اس کو متقلم کے لیے وضع کیا گیا ہے کوئی بھی متقلم اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اس کی وضع جزی ہوئی یا کلی ہوئی بھئی کلی ہوئی بھئی ہر متقلم کے لیے یہ کیا ہے وضع ہے اسی طرح اور دیکھ لو بھئی مثلا اس میں اشارہ ہے بھئی اس میں اشارہ ہازا ہازا کے ذریعے میں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا لیکن کیا یہ ہازا اسی کتاب کے لیے وضع ہے نہیں میرے قریب کوئی بھی چیز ہو اس کو میں کس سے تعبیر کر سکتا ہوں آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو کس سے تعبیر کر سکتے ہیں حازا تو حاضر کی وضع کلی ہے اس کو کسی بھی قریب کی چیز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے استعمال تو معرفہ کے اندر بھئی کیا ثابت ہوا وضع کس قسم کی ہے کلی ہے جزی لیکن استعمال یہ جزی کے طور پر ہوں گے ہمیشہ حاضر وضع تو ہے ہر قریب والی چیز کے لیے لیکن جب میں نے کہا حاضر کی تابن اب یہ ہرے کے لیے ہے یہ حاضر یا یہ اس کتاب کے لیے ہے یہ جو میں بول رہا ہوں حاضر کتابن یہ کس کے لیے ہے اس کتاب کے لیے تو وضع ان کی کلی ہے لیکن استعمال میں جزی ہیں استعمال کس طور پر ہوں گے جزی کے طور پر یعنی کسی ایک متعین پر دلالت کریں گے وضع تو تھی کہ کسی بھی قریبی چیز کے لیے کیا ہے کسی بھی قریبی متعین چیز کی طرف اس کے ذریعے کیا کیا جائے اشارہ بستہ میرے قریب پڑھا میں اس کی جانبی حاضر سے اشارہ کر سکتا ہوں کتاب میرے قریب ہے ڈیس میرے قریب ہے کافی میرے قریب ہے ہرے کے لیے حاضر استعمال کر سکتا ہوں تو یہ وضع کہتے بعد سے ہے کلی لیکن جب میں استعمال کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کسی ایک متخاص متعین چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا اور وہ چیز کلی ہے یا جزی ہے بھئی جزی ہے ایک چیز ہے یہ کتاب کیا ہے ایک ہے متعین کتاب تو استعمال یہ جزی میں ہوں گے آنا وضع ہے ہر متقلم کے لیے لیکن جب میں استعمال اس کو کروں گا تو اس آنا سے ہر متقلم مراد ہے یا صرف میں مراد ہوں صرف بولنے والا مراد ہوگا بھئی تو اس صورت میں دیکھو استعمال جزی میں ہوگا استعمال کس میں ہوگا جزی میں ہوگا بات سمجھ میں آئی بھئی تو عالم کی تعریف کر رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کسی متعین چیز کے لیے اب تو سارے معرفت میں داخل ہو رہے تھے پھر آگے کہا غیرہ متناولین غیرہ ہو اس حال میں کہ شامل نہ ہو اس شہ کے غیر کو اس شہ کے علاوہ کو تو اس کے ذریعے باقی معرفت کو نکال دیا بھئی باقی اقسام معرفت کو کیا کر دیا نکال دیا اس لیے کہ وہ غیر کو ان میں وضع کیا ہوتی ہے کلی ہوتی ہے جبکہ عالم کے اندر وضع کلی نہیں ہوتی جزی ہوتی ہے زید ایک کلی ہے یا جزی ہے والا نہ جزی ہے اس کا نام والدین نے زید رکھا تو دیکھو اب زید کا لفظ اور افراد کو شامل ہے اور کسی کو شامل نہیں وضع کے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھئی جبکہ حاضر کا لفظ تو وضع کے اعتبار سے وضع تھا کس کے لئے حاضر کا لفظ تو وضع تھا کس کے لئے جی ہر کلی معنی کے لئے ہر قریب والی چیز کے لئے اور جبکہ زید کا لفظ کس کے لئے وضع ہے ایک خاص متعین چیز کے لئے کسی اور کو وہ شامل نہیں تو اس کے لئے باقی معرفہ خارج ہوئے بات سمجھ میں آئی بھئی بی وضع واحدین ایک ہی وضع کے ساتھ اس کے ذریعے احتراز کیا عالم مشترکہ سے بھئی بعض اوقات بھئی ایک ہی نام کئی چیزوں کا ہوگا بھئی بھئی ایک شخص کے ہاں بیٹا ہوا اس نے اس کا نام زید رکھا دوسرے کی درہاں بیٹا ہوا اس نے بھی اس کا نام زید رکھا تیسرے کہاں بیٹا ہوا اس نے بھی اس کا کیا نام رکھا زید رکھا تو دیکھو یہ اب تاریخ سے خارج ہو رہا تھا اس لئے کہ زید کا لفظ تو صرف ایک کو شامل ہے یا کئیوں کو شامل ہے بھئی کئیوں کو لیکن ہر ایک میں وضع مختلف ہے بھئی اور صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں ایک وضع کے اعتبار سے غیر کو شامل نہ ہو اور ان میں سے ہر ایک کے لئے جب زید کو وضع کیا گیا تو وہ غیر کو شامل نہیں تھا لہٰذا یہ اب بھی تاریخ میں داخل ہے سورت سمجھ میں آگئے تو بھر دوئی واحد کے ذریعے بتلا دیا کہ ایک وضع کے اعتبار سے وہ عالم کیا ہو غیر کو شامل ہے ان میں تو وضع ہی الگ الگ ہیں بھئی لہذا اعتراض نہیں ہوتا وَعَعْرَفُهَ الْمُزْمَرُ الْمُتَقَلِّمُ بھئی یہ تو بتلا دیا کن میں تاریخ زیادہ ہے کن میں تاریخ کم ہے درجہ بہ درجہ لیکن پھر سوال پیدا ہوا ضمیریں تو کئی قسم کی ہیں ایک مخاطب کی ہے ایک متقلم کی ہے ایک غائب کی ہے ان میں سے کس کا تاریخ تاریخ میں بڑا ہوا ہے تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں وَعَعْرَفُهَا اور ان سب سے زیادہ تاریخ کن میں ہے متقلم کی زمیر میں ہے ان میں زمائر میں سب سے زیادہ تاریخ کس کے اندر ہے متقلم کی زمیر میں سب سے زیادہ تاریخ ہے انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہچانتا ہے تو آنا کے اندر سب سے زیادہ تاریخ پھر دوسرا درجہ کس کا ہے مخاطب کا ہے کیونکہ مخاطب سامنے ہوتا ہے تو دوسرے درجہ پہ مخاطب ہوا اور غائب کو ذکر نہیں کیا کیونکہ تین ہی تو کل کس میں تھی تو لازمی بات ہے غائب کس درجہ میں ہوئی تیسرے درجہ میں نکرہ وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے کسی غیر معین چیز کے لئے نکرہ وہ ہے جس کو وضع کیا جائے کس کے لئے غیر معین چیز کے لئے رجل ہے مالانہ دیکھو یہ ہر رجل پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے غلام ہر غلام پہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے لئے وضع تو ہے لیکن وہ چیز متعین نہیں اسماء العدد ما وزع لکمیت آحاد الاشیاء اسماء عدد وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو اشیاء کے افراد کی مقدار کے لئے کمیت کا معنی ہے مقدار بھئی کمیت کا کیا معنی ہے مقدار مقدار آحاد کا معنی ہے افراد بھئی آحاد کا کیا معنی ہے اسماء عدد وہ ہے وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لکمیت آحاد الاشیاء چیزوں کے افراد کی مقدار کے لئے چیزوں کے افراد کی مقدار بتلانی ہے افراد بتلانے کے دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھے ہیں یہ کس سے بتاتے ہیں آپ عادت کے ذریعے کس کے ذریعے عادت کے ذریعے اصول حسنتا عشرت کلمتا اور بنیادی اسماء عدد جو ہیں حاضر امیر کس کو راجے ہے اسماء عدد اصول ہا بنیادی اسماء عدد بارہ کلمات ہیں بنیادی اسماء عدد کتنے کلمات ہیں بارہ کلمات ہیں بھئی بارہ واحد الہ عشرت واحد الہ عشرت ایک سے لے کر دک تک ومئت والف یہ ہیں بنیادی کلمات بھئی عادت بنیادی عادت یہ ہے مولانا ایک سے لے کر دک تک بھئی اور مئت کا لف اور علف کا لف ایک سے لے کر دک یہ دک ہو گئے اور مئت اور علف کتنے ہو گئے بارہ تو بنیادی کلمات جو ہیں اسماء عدد کے وہ یہی بارہ ہیں باقی جتنے عدد ہیں وہ انہی سے بنیں گے بھئی گیارہ کس سے بنا احدہ اشارہ یہ واحد ان سے بنا اور اشرت تیسہ اشارہ مثلا کس سے بنا یہ تیسہ اتن اور اشرتوں سے بنا کسی طرح عشرونہ کس سے بنا اشرت سے خمسونہ کس سے بنا خمسہ سے تو بنیادی کلمات کتنے ہیں عدد کے بارہ باقی سارے انہی سے مل کر بنیں گے تقول واحد اسنانی جی ہاں نید اس میں یاد رکھیں الا عشراتین بھی پڑھ سکتے ہیں الا عشراتہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی الا عشراتین تو اسی حالت پہ ہم برقرار رکھتے ہیں بھئی جس حالت میں یہ استعمال ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو عشرات اس کو غیر منصرح بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بطور علم کے استعمال ہوا ہے عشرہ سے کیا مراد ہے لفظ عشرہ تو یہ کس طور پر استعمال ہوا ہے بطور علم کے تو ایک اس کے اندر علمیت آ گئی اور دوسری تانیس آ گئی تو دو اسباب جمع ہوئے غیر منصرح بھی پڑھ سکتے ہیں کسی طرح میعہ کے اندر بھی ہے بھئی میعہ تن میعہ تن اس طرح لکھتے ہیں دیکھ رہے ہو بھئی کتاب کے اندر علم ساتھ لکھتے ہیں میعہ تن رسم الخط میعہ کا یاد رکھو بھئی یہ علم درمیان میں اس لیے لکھتے ہیں تاکہ من ہو سے اس کا فرق ہو جائے کس سے اگر علم نہیں لکھیں گے ساتھ میلات لکھیں گے تو بالاقات کیا کرے گا کوئی کاتب غلطی کر جائے گا تو پڑھنے والا اس کو کیا پڑھے گا من ہو پڑھے گا پتہ نہیں چلے گا تو تقول تو کہے گا واحد اسنانی مذکر میں کیا کہیں گے بھئی واحد کے لیے واحد دو کے لیے اسنانی اور مونت میں ایک کے لیے واحد دو کے لیے اسنانی یہ بھی کہہ سکتے ہیں وسنطانی سنطانی بھی کہہ سکتے ہیں وسلاسطن الا عشرتن اور سلاسط سے لے کر عشرت یہ مذکر کے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی سلاسط سے لے کر عشرت مذکر کے لیے یہ آئیں گے بھئی بتا کس کے ساتھ تا کے ساتھ آئیں گے بھئی یہ عدد بھئی کس کے ساتھ آپ نے آج تک ہمیشہ یہ پڑھا بھئی呢 کہ تا تانیس کے لیے آتی ہے آج آپ کو نئی بات بتلائیں بھئی کہ یہ تا کبھی تذکیر کے لیے بھی آتی ہے کس کے لیے آتی ہے تذکیر کے لیے مذکر کے لیے بھی آتی ہے تو اس کے مثال یہ سلاسطن سے لے کر عشرتن تک جو تا ہے یہ کس کے لیے ہے تذکیر کے لیے بھئی مذکر کے لیے تو مثلا بھئی اگر معدود جو ہے وہ مذکر ہو مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں تین آدمی تو کیا کہیں گے سلاسہ ترجال کیا کہیں گے سلاسہ ترجال تو دیکھا رجل کلک چونکہ مذکر تھا تو اس کے لئے سلاسہ کے ساتھ کیا لے کر آئے تا اور معنیس کے لئے تا ختم کریں گے کیونکہ یہ تا کس چیز کی ہے مذکر کی ہے تو معنیس کے لئے نہیں تو اب تین عورتیں آپ کہنا چاہتے ہیں کیسے کہیں گے سلاسہ نصوت سلاسہ نصوت تو سلاسہ ترجال اور سلاسہ سے لے کر عشرہ تک یہ کس کے لئے آئے گا مذکر کے لئے و سلاسہ اور سلاسہ سے لے کر عشرہ تک یہ کس کے لئے آئے گا یہ عدد آئیں گے معنیس کے لئے سلاسہ نصوت تسع نصوت ست نصوت سبع نصوت واحد عشرہ اتنا عشرہ مذکر کے لئے کیا کہیں گے اہدا عشرہ اور مونس کے اور بارہ کے لئے کیا کہیں گے مذکر کے لئے اتنا عشرہ دونوں جز مذکر کے لئے مذکر آئے مولانا بغیر تاکہ اور مونس کے لئے آگے آ رہے ہیں احدا عشرہ شین کو ساکن پڑنا بھئی احدا عشرہ جب یہ مرکب ہو جائے تو پھر اس وقت شین کو ساکن پڑتے ہیں احدا ویسے تو پڑیں گے آشارہ سمجھ میں ہے شین پر فتحہ پڑیں گے لیکن جب کیا مل جائے یہ مل جائے کٹھا ہو جائے تا ساتھ آ جائے تو پھر اس صورت میں شین کو ساکن پڑتے ہیں احدا عشرہ تو یہ مونس کے لئے کیا کہیں گے احدا عشرہ اور آگے اسناتا اسناتا عشرہ آشارہ تو اسناتا عشرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سنتا عشرہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا بھئی یہاں آپ کو بتلا دو یہیں پر آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ مذکر کے لئے یہ عدد کیسے آئیں گے مونس کے لئے کیسے آئیں گے ان کی تمیز کیا آئے گی تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو کہ سلاسہ سے لے کر عشرہ تک یہ جو تمیز ہے جمع مجرور آئے گی آگے صاحبے کافی آپ خود بھی بتلائیں گے لیکن آپ یہ ہی سمجھ لیں سلاسہ سے لے کر عشرہ اس کی جو آگے تمیز آئے گی وہ کیا آئے گی جمع مجرور یعنی وہ چیز جس کے بعد جس کے تعداد بیان کر رہے ہیں وہ جمع مجرور آئے گی بھئی تو اب جمع مجرور آئے گی آپ بتلانا چاہتے ہیں چار آدمی تو کیسے کہیں گے عادت کے اندر مذکر کا لفظ دیکھو آگے لفظ کیا لانا ہے رجل اور رجل مذکر ہے مونس مذکر ہے تو اربعہ کے سلاسہ سے لے کر عشرہ تک عادت کیا آئے گا مذکر کے لئے تا کے ساتھ اور مونس کے لئے بغیر تا کے تو رجل ہے مذکر لہذا اربعہ کس کے ساتھ لے آؤ تا کے ساتھ لے آؤ اور میں نے بتایا سلاسہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا آتی ہے جمع مجرور لہذا اس رجل کی جمع بنا لو کیا بن جائے گا رجال تو آپ کہو بھئی اور اضافت ترمیان میں کر دو اربعہ تو رجال خمسہ تو رجال ستہ تو رجال سبعہ تو رجال سمجھ میں آئے بھئی تمانیتو رجال تسہ تو رجال عشرہ تو رجال اور مونس کے لئے بغیر تا کے لے آؤ جیسے کراستن کاپی کو کہتے ہیں کراستن تو اب آپ تین کاپیاں کیا کہیں گے سلاسو کراستن سلاسو عدد کو کس کے ساتھ لاؤ گے تا کے ساتھ مونس کے لئے یا بغیر تا کے بغیر تا کے تو سلاسو ہوا اور آگے تمیز کیا آئے گی جمع مجرور کراستن کی جمع کیا آئے کراستن سلاسو کراستن کراستن اربعو کراستن خمسو کراستن یہ بات سمجھ میں آئی اچھا اس کے بعد یاد رکھو گیارہ گیارہ اور بارہ سہلے تمیز سن لو گیارہ سے لے کر نینانوے تک گیارہ سے لے کر تمیز مفرد منصوب آئے گی تمیز کیا آئے گی مفرد منصوب مثلاً گیارہ آدمی کیا کہیں گے اہدہ آشارہ رجولن مفرد منصوب آیا دیکھا اہدہ آشارہ رجولن اور جبکہ مئہ اور الف جو ہے ان کی تمیز مفرد مجرور آئے گی سلاسو سے دیکھا آشارہ تک تمیز کیا رہی تھی جمع مجرور اور پھر گیارہ سے لے کر نینانوے تک آدھت جو آئیں گے عربی میں ان کی تمیز کیا آئے گی اہدہ آشارہ سے لے کر سیساتوں و تیسون تک اس کی تمیز کیا آئے گی مفرد منصوب اور مئہ اور الف کی تمیز کیا آئے گی مفرد مجرور مئہ تو رجولن مئہ تو رجولن تو دیکھا رجول مفرد آرہا اور مجرور آرہا اور اس میں پھر عادت کے بارے میں یاد رکھو گیارہ بارہ اکیس بائیس اکتیس بتیس تو یہ ہر دہائی کے پہلے دو جو ہیں ہر دہائی کے بعد جو آنے والے پہلے دو کیا ہیں پہلے دو عادت ہیں دس کے بعد دس دہائی یا اس کے بعد اگلے دو عادت کیا رہے ہیں کیارہ اور بارہ اگلی دہائی کیا ہے عشرون اس سے آگے کیا رہا ہے اکیس اور بائیس اسی طرح آگے کیا رہا ہے تو یہ جو ان کے لئے جو عادت ہیں گیارہ اور بارہ کے لئے احدا آشارات ان میں یاد رکھو یہ جو دہائیوں کے بعد دو دو عادت آئیں گے ان میں دونوں جز مذکر کے لئے اس کے مطابق آئیں گے مذکر دونوں جز کیا آئیں گے تمیز کے مطابق آئیں گے اگر تمیز مذکر ہے تو دونوں جز کیا ہوں گے مذکر ہوں گے جیسے دیکھئے بھئی آپ گیارہ آدمی کہنا چاہتے ہیں تو تمیز کے بارے میں تو تہہ ہے کہ گیارہ سے لے کر 99 تک جو عادت ہے ان کی تمیز کیا آئے گی مبرز منصوب تو رجول آئے گا یہ بات تو تہہ ہو گئی آپ اس رجول کے لئے جو عادت لائیں گے اس میں دونوں جو مذکر لائیں گے دونوں جو کیا لائیں گے کیسے آہادہ آشارہ آہادہ بھی مذکر آشارہ بھی اسی طرح بارہ میں بھی اس نا آشارہ اس نا آشارہ اس نا بھی مذکر اور آشارہ بھی مذکر ہے اور مؤنس کے لئے دونوں جو مؤنس لائیں گے گیارہ عورتیں احدا عشرات امرہ احدا عادر سمجھ میں آرہی ہے بہت بھئی دونوں جو مطابق اور بارہ میں کیا کہیں گے بارہ عورتیں اس نا عشرات امرہ احدا تو اس نا تا بھی مؤنس آیا عشر تا بھی مؤنس آیا اس کی وجہ سے کہ آگے تمیز کیا رہی تھی مؤنس آ رہی تھی اور اسی طرح اگلی دہائی میں چلے جائیں بھئی اس میں بھی دونوں جو مطابق ہو جائیں گے اکیس آدمی کیا رہی کہیں گے آدم وعشرون رجل مذکر کے لئے کیا اللہ ہے آدم اور عشرون رجل مؤنس سلاسون رجل آدم واربعون رجل آدم اسنان واربعون رجل یہ جائیں گے بھئی کانوے بانوے تک اسی طرح ہو سورت سمجھ میں آرہی ہے اور مؤنس کے لئے مؤنس کر دے جاؤ بھئی یہ تو پہلے پہلے دو دو عادت تھے ان کی بات جبکہ اگلے جو عادت ہیں سلاسہ آشرہ سے لے کر تسہ آشرہ تک ان کی تمیز کیا آئے گی سلاسہ سے آشرہ سلاسہ آشرہ سے لے کر تسہ آشرہ تک تمیز کیا آئے گی مفرد منصوب کیوں کیونکہ گیارہ سے نینانوے تک سارے عادتوں کی تمیز کیا آئے گی لیکن یہ ذرا مشکل ہے ان میں یاد رکھو مذکر کے لئے پہلا جز جو ہے اس میں تا آئے گی اور دوسرے جز میں تا نہیں آئے گی مذکر کے لئے پہلے جز میں تا آئے گی دوسرے جز میں تا نہیں آئے گی تو یوں کہو یوں کہلو سمجھ نے کے لئے پہلا جز ہوگا مخالف دوسرا جز ہوگا مطابق مخالف وظاہر مخالف ہے نا ساتھ تو کس لئے آیا کرتی ہے سانیس کے لئے آیا کرتی ہے تو پہلا جز ہوگا مخالف اور دوسرا جز مطابق جے اب آپ پنجبت لائیے تیرہ آدمی کیا کہیں گے پہلا جز کیا کر دو مخالف کر دو کیا کر دو مخالف کر دو یہ تاہی تذکیر کی لیکن سمجھنے کے لئے آپ کیوں کہیں مطابق پہلا جز مخالف کرو کس کے ساتھ لاؤ تا کے ساتھ لاؤ کس کے ساتھ لاؤ اور دوسرا جز مطابق کرو مذکر ہے تو اس کے لئے تا نہ لاؤ تو کیا کہیں گے سلاستہ عشر رجولن سلاستہ عشر رجولن اسی طرح انیس تک چلیں گے بھئی اربا عشر رجولن خم ستہ عشر رجولن ستہ عشر اور مونس کے لئے بھی اسی طرح پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق کرو بھئی تو پہلے مونس ہے مثلا عمرہ تو عمرہ مونس ہے تو پہلا جز کیا کر دو مخالف بغیر تا کے بغیر تا کے اور دوسرا جز مطابق کر دو یعنی کس کے ساتھ تا کے ساتھ تو کیا کہیں گے تیرہ عورتیں سلاستہ عشر عمرہ سلاستہ عشر عمرہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی سلاستہ عشر عمرہ آگئی بھئی آگئی بھئی آگئی بھئی اب یہی دیکھتے جائیں صاحب کاکیہ یہی بات بتلائیں گے بھئی کیا کہتے ہیں آہد آشارہ دیکھا دونوں جز کیا ہیں مذکر کے لئے مطابق اسنا عشرہ دونوں جز مذکر کے لئے مطابق ہیں احدا عشرہ تسناتا عشرہ تا یہ دونوں جز مونس کے مطابق ہیں مونس کے لئے بھئی گیارہ اور بارہ میں نے بتایا دونوں جز کیا ہوں گے مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس ہوں گے و سنت آشرہ تا سلا سلا آشرہ یہ کس کے لئے آئے گا پہلا جز مخالق دوسرا جز مطابق یہ کس کے لئے آ رہا ہے مذکر کے لئے آ رہا ہے مذکر میں کہیں گے سلا ست آشرہ الہ تس آشرہ اسی طرح کہیں گے کہا تس اور مونس میں کیا کہیں گے پہلا جز مخالف یعنی بغیر تا کے اور دوسرا جز مطابق یعنی تا کے ساتھ وہی بتلا رہے ہیں سلاسہ آشاراتہ الہ تیسہ آشاراتہ سورت سمجھ میں آگئی بھئے وَتَمِيمِن تُقْسِرُ الشِّينَ فِي الْمُؤَنَّسِ اور بنو تمیم والے ہیں بنو تمیم قبیلہ تُقْسِرُ الشِّينَ شین کو کسرہ دیتا ہے فِي الْمُؤَنَّسِ کس میں؟ مؤنس میں بھئی میں نے بتایا اہلِ حجاز کے نزدیک آشارہ کے ساتھ افتام ملے گی تو اس کے شین کو کیا پڑھیں گے؟ ساکن پڑھیں گے جبکہ بنو تمیم والے کیا پڑھتے ہیں؟ شین پر کسرہ وہ کہیں کیا کہتے ہیں؟ یوں کہو گے؟ سلاسہ عشیراتا اربعہ عشیراتا خمسہ عشیراتا وہ شین کو کسرہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں چار حرکتیں مسلسل فتحے کی یہ سقیل ہیں چار ایک جیسے مسلسل حرکتیں جمع ہو جائیں تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ سقل پیدا ہوتا ہے آشاراتا دیکھو چاروں مفتو ہیں لہذا شین کو وہ کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ جبکہ اہلِ حجاز جو ہیں وہ شین کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں وَعِشْرُونَ وَأَخَوَاتِهَا فِيْهِمَا اور عِشْرُونَ وَأَخَوَاتِهَا سلاسونَ اربعونَ عِشْرُونَ اور اس کے جو مشابہ ہیں بھئی عِشْرُونَ کے مشابہ کیا ہے؟ سلاسونَ اربعونَ خمسونَ ستونَ سبعونَ سمانونَ اور سسعونَ تو عِشْرُونَ اور اس کے جو مشابہ ہیں فِيْهِمَا یہ دونوں میں آئیں گے یعنی مذکر میں بھی اور مذکر کے لئے بھی عِشْرُونَ مُعَنَّس کے لئے بھی عِشْرُونَ مذکر کے لئے بھی سلاسونَ مُعَنَّس کے لئے بھی سلاسونَ تو یہ ساری دہائیاں سب کے لئے ایک جیسی رہیں گی اَحَدُم وَعِشْرُونَ وَأَخَوَاتِهَا ثُمَّ بِالْعَطْفِ پھر عطف کے ذریعے عِشْرُونَ کے بعد کیسے کہیں گے؟ صاحبِ کافیا بتلا رہے ہیں اکیس میں مذکر کے لئے کیا کہیں گے؟ اَحَدُم وَعِشْرُونَ اور مُعَنَّس کے لئے کیا کہیں گے؟ اِحْدَا وَعِشْرُونَ جبکہ اس کے بعد صُمَّ بِالْعَطْفِ پھر عطف کے ذریعے کہتے چلے جائیں گے تیئیس میں کیا کہیں گے؟ مذکر میں سلاسطن اور وَعِشْرُونَ عطف کے ساتھ سلاسطن لے آئیں گے پھر وہ عطف کا اور پھر عِشْرُونَ تو کیا کہیں گے؟ سلاسطن وَعِشْرُونَ پھر اربعاتون وَعِشْرُونَ پھر خامسطن وَعِشْرُونَ تو عطف کرتے چلے جائیں گے اس کے بعد تو صاحبِ کافیا نے فوراً یہ نہیں کہا کہ عِشْرُونَ اور اس کے آخواد مذکر مونس دونوں کے لئے آئیں گے سُمَّ بِالْعَطْفِ پھر کس کے باقیادت کس طرح آئیں گے؟ عطف کے ساتھ درمیان میں عَحَدُ وَعِشْرُونَ وَعِشْرُونَ کو باقاعدہ ذکر کیا بھئی ان دونوں کو باقاعدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سُمَّ بِالْعَطْفِ کہہ دیتے بات پتہ چل جاتی کہتے ہیں بھئی ان دونوں کو اس لئے ذکر کیا کہ ان میں پہلا جز بدل رہا ہے بھئی اگر یوں کہہ دیتے ہیں کہ عِشْرُونَ کے بعد کیا کرتے چلے جاؤ ہاتھ اب کرتے چلے جاؤ تو پھر وَعِدْ کیلئے کیا آیا تھا؟ ایک ایک مذکر کے لئے کیا آیا تھا؟ وَعِدْونَ مُعَنَّس کے لئے کیا کہتے تھے؟ وَعِدْتُن تو پھر تو کہنا چاہئے تھا وَعِدْو وَعِشْرُونَ حالانکہ اس کو وَعِدْو وَعِشْرُونَ نِق پڑتے کیا پڑتے ہیں؟ آحَدُ وَعِشْرُونَ کیا پڑھتے ہیں تو تقفیف کی مولانا اس کے اندر اسی طرح مونت میں تو اگر کہہ دیتے سمہ بل آگفی تو پھر تو یوں پڑھنا لازم آتا کیسے پڑھا جاتا مونت سیکھ اس کے لیے واحدہ دنوہ عشرونہ حالانکہ واحدہ دنوہ عشرونہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں احداغہ اس میں پہلے جز کو چونکہ بدلا گیا تھا تقفیف کرتے ہوئے تو اس وجہ سے ان کو صاحب کافیہ نے باقاعدہ ذکر کیا اور آگے آنے والے باقی عددوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آرہی وہ صرف ان میں عطف ہی ہو رہا ہے سلاسہ تنوہ بھئی تین کے لیے کیا کہتے تھے سلاسہ چار کے لیے اربا بس ان کا عطف کرتے جاؤ سلاسہ تنوہ عشرونہ اربا عشرونہ پھر عطف کے ساتھ بلفظ اسی لفظ کے ساتھ اسی چیز کے لفظ کے ساتھ جو پہلے گزر چکی بھئی مذکر کے لیے مذکر والے لفظ اور موانس کے لیے وہی لفظ اسی چیز کے لفظوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکی بھئی پہلے گزر چکا ہے مذکر کے لیے کیا کہیں گے سلاسہ تنوہ موانس کے لیے کیا کہیں گے سلاسہ تنوہ انہی کے ساتھ عطف کرتے چلے جاؤ مذکر کے لیے کہو سلاسہ تنوہ عشرونہ رجلن اربعاتوں و عشرون رجلن خمساتوں و اور معنیس کے لئے کیا کہیں گے سلاتوں و عشرون امرہتن اربعوں و عشرون امرہتن سورة سمجھ میں آ رہی ہے وہی لفظ جو پہلے گزر اسی کے عاطف کے ساتھ بھئی الہ تس آتیوں و تسعینہ کہاں تک بھئی کہتے ہیں تس آتیوں و تسعینہ نینانوے تک بھئی کہاں تک نینانوے تک اسی طرح عاطف کرتے چلے جاؤ بھئی و مئتن اور پھر کیا کہیں گے بھئی سو میں کیا کہیں گے مئتن بھئی یہ مذکر کے لئے بھی آئے گا اور مونس کے لئے بھی اور اسی طرح ہزار میں کیا کہیں گے الفن کہیں گے یہ مذکر کے لئے بھی آئے گا اور مونس کے لئے بھی مئت رجلن مئت مراعتن الف رجلن اسی طرح ہوگا اسی طرح ان دونوں کی جو تصنیہ ہے وہ بھی اسی طرح آئے گی ابھی میع کی تصنیہ لے آؤ میع تانی اور نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے میع تا مراہتین الفانی یہ تصنیہ ہے اسی طرح اضافت کی وجہ سے نون تو گر گیا تو کیا پڑھیں گے الفا رجلین اور الفا امرہتین خود بتلا رہے ہیں میع اور الف ان کا چاہے مفرد ہو یا تصنیہ ہو مذکر مونس دونوں میں ہوگا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کہیں گے آتف کے ساتھ علامہ تقدمہ اس چیز پر جو پہلے گزر چکی ہے اسی پر آتف کریں گے کیسے بھئے مئت و واحد مئت و اثنان سمجھ میں آیا ہے بھئے تو چاہے پہلے لے آئیں چاہے بعد میں لے آئیں مئت و سلاسط یہ یوں کہیں سلاسط و مئت بھئے وہ سارے عدد اسی طرح آتا ہے اور سمانیہ آشارہ کے اندر کیا پڑھیں گے آپ یا پر فتحہ سمانیہ آشارہ آشارہ یا پر کیا پڑھیں گے و جازہ اس کانوہ اس کو ساکن کرنا بھی جائز ہے سمانیہ آشارہ پڑھنا بھی سمانیہ آشارہ پڑھنا بھی جائز اور سمانیہ آشارہ پڑھنا بھی وَشَدَّ حَزْفُحَ بِفَتْحِ النُونِ اور شاز ہے اس کو یا کو حضب کرنا نون کے فتحے کے ساتھ بھئی کبھی کیا کر لیتے ہیں یا کو حضب کر دیتے ہیں اور نون پر فتحہ پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں سامانہ آشراتہ کیا پڑھتے ہیں لیکن یہ شاز ہے یہ پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے شاز ہے تو سامانیہ آشراتہ میں بتایا تین طرح پڑھ سکتے ہیں سامانیہ آشراتہ سامانیہ آشراتہ اور سامانہ آشراتہ وَمُمَيِّزُ السَّلَاسَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَقْفُوظٌ مَجْمُوعٌ لَفْضًا اَوْ مَعْمَانًا بھئی سلاسہ سے لے کر آشراتہ کی تمیز کیا آتی ہے میں نے کیا بتایا تھا جمع مجرور آتی ہے وہ ہی بات کر رہے ہیں ممیز جو ہے یعنی تمیز جو ہے سلاسہ سے لے کر آشراتہ وہ مقفوظ مجرور ہوگی مجموع اور جمع ہوگی لفظن او مانن لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی یا مانا کے اعتبار سے جمع ہوگی لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی یا مانا کے اعتبار سے جمع ہوگی لفظوں کے اعتبار سے جمع جیسے ابھی گزری مثال سلاسہ رجال یہ رجال لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے جمع ہے کس کی جمع ہے رجل کی کبھی لفظوں کے اعتبار سے جمع نہیں ہوتی بلکہ مانا کے اعتبار سے جمع ہوتی ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں سلاسة راہطین راہطا بھئی راہطین بھئی سلا رہت جماعت کو کہتے ہیں آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں اب راہت یہ تو لفظوں کے اعتباد سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتباد سے کیا ہے جماعت پر بولا جاتا ہے تو سلاسة سے لے کر آشرت تک کی تمیز کیا آئے گی جماع مجرور اللہ فی سلاس مئت اللہ تسع مئت مگر سلاسة مئت لے کر تسع مئت تک یہاں تمیز مفرد مجرور آئے گی تمیز کیا آئے گی بھئی ذابطے کے تحت ہونا چاہیے تھا سلاس مئت بھئی کیونکہ سلاسہ کی مئت آگے سلاسہ کیلئے کیا بن رہا ہے تمیز بن رہا ہے اور تمیز سلاسہ سے آشرت تک کی کیا آتی ہے جی جماع مجرور آتی ہے تو میع کی جماع کیا آتی ہے مئات بھئی تو کیا کہنا چاہیے تھا سلاس مئات جماع مجرور لیکن یہ مستثنہ ہے اس قائدے سے بھئی مئ اگر تمیز آجائے تین سے لے کر نو تک کی می اگر تمیز ہے تو اسی طرح مفرد رہے گا می آ کے ساتھ کیونکہ تاملی ہوئی ہے تو سلاسہ کو بغیر تاکے لیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کیا ذاتہ پڑا تھا تمیز اگر کیا ہو مؤنس ہو تو عادت کیا لاتے ہیں عادت مذکر لاتے ہیں یا نہیں لائیں گے بھئی تو کیا کہیں گے سلاس مئاتین کیونکہ تا تو تذکیر والی تھی چلے ہر آپ بغیر تاکے لائیں گے سلاس مئاتین اربع مئاتین خمس مئاتین بھئی یہ تیسر مئاتین تک یہ اسی طرح ہوگا نید اس میں رسم الخط بھی یاد رکھو مالانا قیمتی بات آپ کو بتلاوں سلاس کو مئ کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے اربع مئاتین کہیں گے تو رسم الخط میں بھی کیا کریں گے اس کو جوڑ کر لکھیں گے سورہ سمجھ میں آئی بھئی خمس مئاتین یہ خمسہ کو کیا کریں گے مئات کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے جیسے کتاب میں بھی آپ دیکھئے سلاس مئاتین کو کیا کیا گیا ہے سلاسہ کو مئات کے ساتھ جوڑا گیا ہے الہ تیسر مئاتین اس کو بھی جوڑ کر لکھنا چاہیے وَقَانَ قِيَاتُهَا مِئَاتٍ أَوْمِئِنَا اور قیاس تو کیا چاہتا تھا کہ کیا ہونا چاہیے سلاسہ سے تیسہ تکی تمیز اگر مئات آئے تو کیا کہنا چاہیے مئات یا مئین کہنا چاہیے وَمِمَيِّزُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُهُه تیسعین تک گیارہ سے لیکر نینانوئے تقادت کی تمیز کئے گی منصوب مفرد منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی احدہ عشر رجولا تساتون و تسعون رجولا ممیز مئت و الف و تصنیت ہیما و جمعہی مخفوظ مفرد میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا مئر اور الف کی تمیز کی آئے گی مفرد مجرور مئت رجول مئت مراعت الف رجول الف مراعت صورت سمجھ میں آئے گی تو جیسے مئت کی تمیز مفرد مجرور ان دونوں کی تصنیہ آ جائے مئتا مئتانی الفانی ان کی تمیز بھی کیا آئے گی مفرد مجرور اور اسی طرح اگر الف کی جامع آ جائے الف کی جامع آ جائے اس کی تمیز بھی کیا آئے گی سمجھ میں ہے سلاسہ تو آلاف رجول تو آلاف جامع ہے اور آلاف کی تمیز کیا آ رہی ہے مفرد مجرور تو مئع اور الف چاہے مفرد ہوں چاہے تصنیہ ہوں اور چاہے الف کی جامع ہو تو تینوں صورتوں میں ان کی تمیز کیا آئے گی مفرد مجرور سمجھ میں ہے تو کہتے ہیں ممیز و مئتی و الف اند مئع کی تمیز اور الف کی تمیز و تصنیہ ہی ماں اور ان دونوں کی تصنیہ کی تمیز و جمعی ہی اور الف کی جامع کی تمیز مفرد مفرد وہ ہمیشہ کیا ہوگی مجرور ہوگی مفرد ہوگی بھئی الف کی جامع تو ذکر کی مئع کی جامع ذکر نہیں کی مئع کی جامع ذکر نہیں کی اس وجہ سے کہ مئع کی عادت میں جامع نہیں لائی جاتی بھئی تمیز کے ساتھ صورت سمجھیں کہ آگے تمیز آ رہی ہو تو مئع کی جامع نہیں لائی جاتی مئع کی جامع نہیں استعمال چلیے بس مولانا حالا خوال مرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی